اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی امیزنگ رینڈم فیکس راؤنڈ دا ورڈ کے پارٹ سیون میں خوش آمدید یہ وہ سریز ہے جس میں ہم دنیا جہان سے متعلق انٹرسٹنگ اور حیرت انگیز فیکس جانتے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فیس بوک کا فیشل ریکارگنیشن سسٹم یعنی آپ کے چہرے کو پیچان کر کوئی بھی فنکشن پر فارم کرنا بہت ہی ایکوریٹ کام کرتا ہے یہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ امریکہ کی انویسٹیکیشن ایجنسی ایف بی آئی کے فیشل ریکارگنیشن سسٹم سے بھی کئی گناہ بہتر کام کرتا ہے کیونکہ فیس بوک کے اس سسٹم کی ایکوریسی 93% ہے جبکہ ایف بی آئی کی صرف 85% دوستو عام طور پر آپ کو ٹریبلنگ کے لیے بہت ہی لمبی ویکیشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ اسے افورڈ نہیں کر سکتے تو کیوں نہ آپ کے سٹف ٹوائز کو آپ کی جگہ ویکیشن پر بیج دیا جائے جی ہاں یہ عجیب و غریب دعویٰ کرنے والی جہپان کی یوناغی ٹریول ایجنسی ہے جو آپ کے سٹف ٹوائز کو ویکیشن پر لے جاتی ہے اور مختلف ٹیمپلز بیچز اور قدرتی نظاروں کو دکھانے کے بعد ان تمام موقعوں کی ڈی وی ڈی کے ساتھ انہیں واپس بھی کر دیتی ہے انی دیو یا مزاک ہے عام طور پر سیپ کا رنگ سرخ یا پیلہ ہی ہوتا ہے مگر چائنہ کے علاقے طبعت میں گہرے جامنی رنگ کے سیپ پائی جاتے ہیں جو دور سے دیکھنے پر کالے نظر آتے ہیں اور اندر سے کٹنے پر یہ موم کے جیسے محسوس ہوتے ہیں جبکہ دور سے دیکھنے پر ہیروں کی طرح چمکتے دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے مقامی لوگ اسے بلیک ڈائمنڈ کے نام سے بھی پکارتے ہیں اس ایک سیپ کی قیمت ساٹھ ڈالر یعنی ایک ہزار پاکستانی روپے ہے برطانیہ کی ایک کمپنی نے ایک ایسا سپیشل کورٹ تیار کیا ہے جسے پہن کر آپ کہیں بھی اور کبھی بھی سو سکتے ہیں اور یہ آپ کو گھر کے بفتر جیسے ہی احساس دلوائے گا یعنی اب آپ کسی بھی بورنگ لیکچر میں اسے پہن کر ایزیلی اپنے نین پوری کر سکتے ہیں کیا نئی گاڑیوں کو زائع ہونے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے یقینا نہیں کیونکہ وہ نیو ہیں مگر ہر سال اوور پروڈکشن کی وجہ سے یعنی ضرورت سے زیادہ گاڑیاں بنانے کی وجہ سے ان نیو گاڑیوں کے قبرستان وجود میں آتے ہیں جن میں مہنگی سے مہنگی گاڑیاں بھی شامل ہیں جن کی قیمت کئی ملین ڈالر ہے اور گاڑیوں کے یہ قبرستان پوری دنیا میں مجود ہیں ہزاروں لاکھوں گاڑیاں ائر بیسز رنویز اور سمندر کے کنارے مجود ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کمپنیز ایسا کیوں کرتی ہیں اس کی وجہ بہت سمپل ہے وہ یہ کہ یہ کمپنیز گاڑیوں کی قیمتیں کم نہیں کر سکتی ورنہ ان کی برینڈ ایفیکٹ ہوگی سو جو ڈسکاؤنٹ انہیں کسٹمرز کو دینا چاہیے اسی قیمت کی گاڑیاں ان گاڑیوں کے قبرستان میں چلی جاتی ہیں یعنی کمپنی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اسی کے اندر ان کی پارکنگ کی جگہ کا قرائے بھی شامل ہوتا ہے اور دوسری وجہ کہ کمپنیز پروڈکشن کو روک نہیں سکتی کیونکہ ان فیکٹریز میں ہزاروں ورکرز کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بیلڈنگ کا رینٹ اور فیکٹری کی مشینری کو ایک دن بھی روک کر اس کی منٹیننس کا خرچہ برداش کرنا ان کمپنیز کے لیے نہ ممکن ہے اب تک اس مسئلے کا حال ان کمپنیز کی طرف سے نہیں نکالا گیا لیکن فیوچر کا پتہ نہیں ویسے تو دنیا بھر میں کئی عجیب و غریب طرح کے سپورٹس ہوا کرتے ہیں مگر برطانیہ میں کوپر ہلز کے پہاڑی علاقہ پر چیز رولنگ کے نام سے ایک سپورٹس ہر سال کروائی جاتی ہے مئی کے آخری ہفتے میں ہونے والے سپورٹس میں پانچ کلو گرام کے ایک پلافٹک چیز کو پہاڑ کی انچائی سے نیچے پھینکا جاتا ہے اور جو بھی اسے پہلے پکڑ لے وہ وینر قرار پاتا ہے مگر یہ صرف سننے میں ہی آسان لگ رہا ہے کیونکہ اس چیز کی سپیڈ ستر کلومیٹر پر گھنٹا کی رفتار سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ نیچے آتے ہوئے کئی لوگ گر کر زخمی بھی ہوتے ہیں مگر پھر بھی اسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ سپیشل یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ دنیا کے چند عجیب و غریب قسم کے سپورٹس میں سے ایک ہے تو کیا آپ اس میں حصہ لینا چاہیں گے اسی طرح کی ایک اور عجیب و غریب سپورٹس کو ایکسٹریم آئرننگ کہا جاتا ہے جس میں حصہ لینے والے شخص کو کسی بھی ایکسٹریم کنڈیشن میں کھڑے ہو کر اپنے کپڑوں کو ہستری کرنا پڑتا ہے اسے کپڑے ہستری کرنے والا لکڑی کا ایک بورڈ آئرن اور کوئی بھی کپڑا لے کر کسی بھی پہاڑوں ہائی ویز پر کرین پر پانی میں یا ایون کی آسمان سے گرتے ہوئے بھی ایسا کرنے کی زیادت ہے یعنی جتنے رسکی اور مشکل حالات میں آپ اسے کریں گے اس گیم میں آپ کا فٹیٹس اتنا ہی بڑا ہوگا اگر آپ کی نظر میں ان کے علاوہ کوئی اور لوکیشن بھی ہے تو شیئر ضرور کرنا دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ زمین پر مجود جزیرے سمندر بہت پہلے وجود میں آئے اور اب ایسا کچھ ہونا ممکن نہیں مگر ایسا نہیں ہے سمندر کی کرسٹ یعنی سمندر کی زمین میں مجود والکینو یا آتیج فشان پہاڑ اکثر پھڑتے رہتے ہیں کوواجی والکینو میں بھی کچھ ایسے ہی آتیج فشان پہاڑ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں جو پیسیفی کوشن کے ساؤت ویسٹ میں مجود ہیں اس فولکینو کی وجہ سے سمندر میں ایک مفنوی جزیرہ نمودار ہوا اور کچھ ہی دیر بعد سمندر میں واپس چلا گیا مگر سائنٹیسیف جگہ پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے مطابق ایسا دوبارہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اور انہیں سمندر کی کرسٹ کو سمجھنے کے لیے بہت اچھے نمونے مل جائیں گے اور شاید لوگوں کو رہنے کے لیے ایک جزیرہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک آتیج فشاں پہاڑ کو پھڑتے ہوئے دیکھنا ہی دنیا کے سب سے خطرناک نظاروں میں سے ایک ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ اس دوران اس کے دس پارٹیکلز کے نیگٹیو چارج ہونے کی وجہ سے اور وولکینو گیسز کے پوزیٹیو چارج کی بدولت الیکٹریکل لائٹ اس وولکینو پر پیدا ہوتی ہے جسے ڈرٹی تھنڈر سٹوم بھی کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور پورے شہر کو تباہ کر سکتی ہے امریکی ریاست پینسلوینیا بکس کنٹری میں ایسے پتھر مجود ہیں جو ہٹ کرنے پر بقاعدہ میوزک انسٹومنٹ جیسی آواز پیدا کرتے ہیں کچھ اس طرح کی آفٹریلیا میں ریچ الارٹی نام کے شخص نے اپنے ایک قریبی دوست اوری ینگ سے یہ شرط لگائی کہ اگر وہ ایک مہینے تک بینہ کسی سے بات کیے ایک گھپ اندھیرے والے کمرے میں گزار دے تو وہ اسے ایک لاکھ ڈالرین نام دے گا لہٰذا یہ شرط تیہ ہو گئی شروع شروع میں تو اوری نے کونفیڈنس سے انیس دن کسی طرح سے گزار دیئے مگر بیسویں دن اس کی حمد جواب دے گئی اور اس نے اس دوست کو پچیس ہزار ڈالر دے کر سیٹلمنٹ کر کے اس شرط سے جان چھڑوائی امریکی کھلاڑی اور موہم جو کولانو بریڈی نے انٹارٹیکا کا دنیا کا سب سے تھنڈا ترین علاقہ نو سو بتیس کلومیٹر تک کا کیلے تیہ کر کے ورڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے اس نے اپنے ساتھ ایک سو ستر کلو گرام کا سمان بھی اٹھایا ہوا تھا جسے وہ گسیڑتے ہوئے ساتھ لے کر گیا کئی بار وہ توفان میں پھسا راستہ بھول گیا مگر حمد نہیں آرہی اور آخر کار اپنی منزل پر پہنچ گیا اور وہ بھی بینہ کسی انسانی مدد کے اس سے پہلے دوہزار سولہ میں جو برٹن ہینری نام کے شخص نے یہ کوشش کی تھی اور اسی کوشش میں اس کی موت ہو گئی نائٹی سکسٹی سیون سے پہلے اگر دنیا کی کوئی بھی حکومت چاند کی ملکیت کا دعویٰ کرتی تو وہ ایسا کر سکتی تھی لیکن نائٹی سکسٹی سیون میں یوکے اور سوویت یونین کے درمیان آوٹر سپیف ٹریٹی کے نام سے ایک معایدہ ہوا جس کے مطابق دنیا کا کوئی بھی ملک چاند پر قبضے کا دعویٰ نہیں کر سکتا مگر اسی قانون کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ڈینس ہوپ نام کے ایک امریکن بزنس مین نے لیونری میسی کمیشن کے نام سے ایک بزنس قائم کیا اور چاند پر پلوٹ بیچنا شروع کر دی ہے جب اس کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی تو اس نے عدالت میں کہا کہ آوٹر سپیف ٹریٹی کسی بھی ملک کی حکومت کو چاند پر قبضہ کرنے سے منع کرتی ہے نہ کہ کسی شخص کو لہٰذا میں وہ پہلا شخص ہوں جو چاند کی ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہوں سو قانونی طور پر چاند میری ملکیت ہے لہٰذا وہ اس قانونی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر 2.5 ملین ایکڑ چاند کے پلوٹس زمین پر لوگوں کو بیچ چکا ہے اور وہ بھی 20 ڈالر پر ایکڑ کے حساب سے سو آج کے امیزنگ رینڈوم فیکس سراؤنڈا ورڈ میں صرف اتنا ہی دوستو آپ کو ان تمام فیکس میں سے سب سے اچھا اور حیران کون کون سا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور مزید اس طرح کی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ ملوں گا گا دوستان گا لگا گا français روڑ گا میں mmm g